شکریہ آپ اپنے نفرت کی دکان لگا کے بیٹھ گئے ہیں اور یہ دکان بیچ رہے ہیں یو بھی عادتی جی میں نے ایک پیار کی دکان لگائی تھی اور پیار کھلیدنے والے سب آگئے آپ نے نفرت کی دکان لگائی ہے اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے یہ دکان کتنی ہانیکارک ہو سکتی ہے اپنے دیش کے لئے آج جو سیریا میں ہوا یا جو افغانستان میں ہوا یا جو کسوبوں میں ہوا تھا جہاں بھی دنیا میں ہوا وہ دکانیں اسی طرح لگی تھی اور اس کا آفٹر ایفیک کم سے کم دس یا پندہ سال میں آگئے تو دو ازار پچیس میں اگر یہی دکانیں چلتی نہیں نفرت کی تو آپ سوچیں اپنے دیش کا کیا ہوگا کوئی بھی مسلمان کو اپنے کنٹری کے اندر کوئی سرٹیفیکٹ کی جدوت نہیں ہے مسلمانوں کا اتہی حق ہے ہندوستان کے اوپر جتاک ہر ایک ہندو کے اوپر ہے اور یوگی آجتہ ناچی جو آپ شاروک خان کے بارے میں بکواس کر رہے ہیں بار باری شاروک خان کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کی رسوئیاں چلتی ہے شاروک خان کی وجہ سے کتا بزنس آتا ہے اکنومی میں آپ کے پرائیم سٹر بات کرتے ہیں اکنومی میں بزنس لے کے آنے کا میں کہتا ہوں شاروک خان جیسے لوگ ہی اپنے آپ میں ایک طرح سے انڈسٹری ہیں جو اتنا پیسہ لے کے آتے ہیں اکنومی کے اندر کیا آپ جانتے ہیں شاروک خان کی طرح کیا آپ کر سکتے ہیں جو اس نے کیا آج تک کہاں سے آیا تھا وہ لڑکا اور کہاں سے کہاں پہنچ گیا اور آپ کہاں سے آئے تھے اور آپ کہاں سے کہاں لے کر جا رہے دیش کو جب آپ سوچئے جب آپنا دماغ کا استعمال کریے یہ لنگی پہن کے اور اوپر تلک لگا کے آپ کو ہندو ہندو جو ہمارا دھرم ہے اس کے ریپریزنٹیٹو بننے کی کوشش نہ کریے آپ کوئی بھی ہماری ریپریزنٹیٹیٹ ہیں ہم آپ کو آج اسی وقت پورا ہندوستان آپ کو ریجیکٹ کرنا چاہیے یہ بلکل غلط ہو رہا ہے آنے والی پشتیں میں آپ سب ہندو بھائیوں کو بول رہا ہوں آنے والی پشتیں آپ لوگ کوسے گی اگر آپ لوگ ان کی ان کی دکانیں آپ لوگوں نے بند نہیں کر آئی آپ سوچئے ایک ہندو ایک ہندو مسلمان سے دوستی نہیں کرے گا وہ سکول میں بچے نہیں پڑیں گے جہاں پہ مسلمان نہیں جاتے وہاں پہ نوکریہ نہیں ملے گی جہاں پہ ایک اپنے کوئی بھی مسلم کلٹری ہے یا اپنے مسلم کمپنی ہے سمجھئے وہاں پہ ہندووں کو نوکریہ نہیں ملے گی پہلی نوکریہ نہیں مل رہی ہے پہلی نوکریہ نہیں مل رہی ہے اس کے باوجود یہ اوپر سے ایک اور دکان لگا کے بیٹھ گئے آدمی ویجے وریے صاحب اپنے یوگی عادت تینا جو بھی ہے تیرا نام ساکشی مہراج سادوی پراچی میں پرائیمیسٹر موڈی سے پھر اپیل کرتا ہوں موڈی صاحب جگ جائیے یہ بہت زیادہ خطرناک ہو رہا ہے یہ آگے جا کے ایک ایسا زلزلہ کریئٹ ہو جائے گا کہ آپ کے پاس اتتا 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 بھی آپ کے پاس کچھ بھی آپ کے پاس ذریعہ نہیں ہوگا کوئی بھی آپ کے پاس کچھ بھی طریقہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو روک سکیں گے مسلمان لوگوں کو میں ایک بات بات کہتا ہوں بھائی صاحب مسلمان ایک ایک مسلمان ہمارے دل میں بیٹھا ہے ہم ایک ایک ہندو جو پکا ہندو ہے وہ مسلمان کے سامنے کھڑا ہو جائے گا اگر کسی مسلمان پر انگلی اٹھا کے بھی دکھائی تو مسلمانوں کی وجہ سے اس دیش میں بہت بہت انڈسٹری چل رہی ہے بہت بزنس ہو رہا ہے میجس انڈسٹری میں جوارات کے بزنس کے اندر اگر مسلمان ہمارا پتھر کاٹنا بند کر دیں ہمارا دھندہ چوپٹ ہے دکانے ہماری بند ہو جائے گی یوگی آجیت تیناج جی مجھے نہیں پتا کیا کر رہی ہے ہمارے میڈیا میڈیا کے پیچھے کیا ہے کھیل یہ کی میڈیا اس کا حل نہیں بتا رہی میڈیا یہ بتا رہی ہے کہ آپ لوگ یہ سب کر رہے ہیں مجھے حل سننا ہے میڈیا سے کی میڈیا کیا کر سکتی ہے کنسٹرکٹیو میڈیا اپنے دیش میں ہی نہیں اور یہ لوگ کچھ نہیں کر رہے ہیں صرف جو بھی آگ لگاتا ہے یوگی آجیت تیناج اس آگ کو بڑھاوا دیتے ہیں اس آگ کو بڑھاوا دیتے ہیں وہی روز 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 وہی بات ہے بول بول کے کی پاکستان جانا ہے کیوں جانا ہے پاکستان ہمارے کو دیش ہمارا ہے پاکستان کیوں جائیں گے ہم لوگ شاروک خان نہیں جائے گا پاکستان شاروک خان اتنی رہے گا ہمارے ساتھ رہے گا تو کل ہوتا ہے بولنے والا کی شاروک خان پاکستان چل جائے تیری کیا حقات ہے شاروک خان کو پاکستان کل تو بولے گا سلمان خان بھی چل جائے سیف علی خان بھی چل جائے آمیر خان بھی چل جائے کیوں چل جائے بات کرتا ہے فالتو بھی اپنی دکان بند کر دے یوگی آجیت تیناج نہیں تو یہ میں بتا رہا ہوں یہ یہ ہمارا بھگوان یہ دیکھ رہا ہے کہ تو کیا کر رہا ہے اور بھگوان اور اللہ کبھی نہیں بگشتے جو لوگ جو اس طرح کی یہ لوگ اپنی جو دکانے لگا کہ تم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں چیک کچھ بھی ہے میں امام صاحب سے بھی ایک چیزہ افیل کرنا چاہتا ہوں جامہ مجید کے امام صاحب امام صاحب آپ کے پاس کوئی بھی آتے ہیں ہندو دھرم کے یہ پولٹیشن جاتے ہیں ووٹ مانگنے کے لئے جب آپ سوچئے آپ آپ ان کا ساتھ ان کا ایجنڈا سمجھئے کیا ہے آپ امام ہیں آپ مولوی ہیں آپ جانتے ہیں آپ سمجھتے ہیں سب چیز آپ نے دنیا دیکھئے آپ نے ایسے لوگ کو پتہ نہیں کتنا دیکھا ہوگا میں ہم لوگ آپ کے سامنے بہت چھوٹے ہیں آپ کیوں آنے دیتے ہیں ان لوگ کو جو اپنے گاندھی پریوار سے آجاتا ہے کبھی آپ سے الیکشن سے پہلے ووٹ مانگنے کے لئے یہ سب مت کریے ان لوگ کا ان کو اپنی طاقت پہ ووٹ لیں گے ایک کام کریں گے تو ان کو ووٹ ملے گا کام کرتے ہیں نہیں یہ لوگ دن بھر پچھلے ڈیڑھ سال میں صرف ایک ہی کہانی ایک ہی کہانی کی کس طرح اس کو دیش کو توڑا جائے دیش ایسے نہیں ٹوٹے گا تم لوگ اس سے تم لوگ ٹائم بیس کرو سب کے سب یہ دیش کوئی ایسے نہیں بناتا کی ایسی تم لوگ تم لوگ آئے چار پانچے نے اس کو توڑ لوگے بھائی صاحب عزتینات اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ میں آپ کو کھلی چنوٹی دے رہا ہوں کسی بھی میڈیا پہ اگر میڈیا والے کسی کا دم ہے میرے کو میڈیا تو لے کے آئے میں اس کی دکان بن کر دوں ہا ایک ہی ٹیلیکاست میں یہ آدمی کوئی نہ کوئی ایجنڈا کے پیچھے ہے یہ آدمی کے پیچھے کوئی طاقت ہے وہ طاقت کو ہندوستان کو دیکھنا ہے کیا ہے یہ آدمی کسی کا مورا ہے یہ آدمی کچھ نہ کچھ ایسا کرنا چاہتا ہے کہ اس کی دکان چلتی رہے اور یہ دکانیں بند ہوئیں گی اور یہ دکانیں بند کرنے چاہئے میں سارے مسلمان بھائیوں کو ایک چیز پرامس کرتا ہوں مجھے پتہ نہیں ہے کہ میرے تو آنکھوں میں تک آسوا جاتے ہیں آج یہ دیکھ کے کہ یہ حالات ہو رہے ہیں اپنی کنٹری کے مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آرہا یہ کنٹری کس طرف جاری ہے آج جو آج جو بچہ پندرہ سال کا ہے یا بارہ سال کا ہے اس کا کیا ہے اس کنٹری کے اندر کیسے کرے گا وہ جب نوکنیاں ایویلیبل نہیں ہے شوشل سیکیورٹی ایویلیبل نہیں ہے آدمی کوئی کچھ نہیں کر سکتا ادھر تو کریں گے کیا کریں گے یہ کہ یہ سوامی اور یہ یوگی آج جتینات ویجے ورگیا سادوی پراشی ساکشی مہاراج ان سب کی دکانے بند کریے اسی وقت اور میں پھر بولتا ہوں کوئی بھی میڈیا چینل پہ مجھے کوئی پبلیسیٹی اور بھی سینی نہیں چیئے نہ میں ادھر رہتا ہوں نہ میں ادھر انکم ٹیکس پہ کرتا ہوں اور یہ یوگی آج جتینات تیرے کو پتا بھی ہے شاروک خان کتنا انکم ٹیکس دیتا ہے تو نے کب انکم ٹیکس بھراتا اور کتنا انکم ٹیکس تو نے دیا جس سے لوگوں کا جس سے کنٹری کو ہلپ ہوتا ہے کچھ نہیں ہے تیرے پاس اور جو لوگ یوگی آج جتینات کے آسپاس گھوم رہے ہیں وہ بھی سننے کہ یہ کسی کا بھلا نہیں کر رہا ہے یہ تمہارے بچوں کا بھی بھلا نہیں کرے گا یہ کسی کا بھلا نہیں کرے گا یہ بیالیس تیالیس چوالیس پیتالیس سال کا آدمی ہے اس نے بیس سال پچھس سال میں تو کھیل کھیل دینے وہ اچھے اچھے نہیں کھیل پائیں گے اس کو روکیے پلیز آپ سے ہاگ جوڑ کے پراتنہ کرتا ہوں اس کو روکیے نریندر موضی جی اس چیز کو روکنا پڑے گا نہیں تو آپ کے جتے بھی خواب ہیں یہ کنٹری کے لئے سارے خواب پانی میں دھل جائیں گے کچھ نہیں ہوگا ڈیرھ سال نکل چکا ہے پہنے دو سال نکل چکے تین سال بھی چھکٹی میں نکل جائیں گے آپ کو پتہ بھی لے گا آپ لوگ اس چیز کو اور یوگی آدھتینات تیری دکان بند میڈیا کو میں بول رہا ہوں اس کی دکان بند کر دیجئے دیش آگے دیش سب سے پہلے اس سے پہلے کوئی نہیں ہوگا شیئر کریے گا ویڈیو کسی نہ کسی طرح کسی کوئی آدمی میرے اگر یہ ویڈیو سن رہا ہے اگر کوئی بھی آدمی ڈی ٹی وی میں ہے کوئی بھی چینل پہ ہے اگر ویڈیو سن رہا ہے میں سکائپ پہ آنے کے لئے تیار ہوں میں انڈیا آنے کے لئے تیار ہوں سوامی یہ یوگی آدھتینات کے ساتھ میری ون ٹو ون کروا دیجئے میں ایک عام آدمی ہوں میں اس کو سمجھا دوں ہوں کیا اسلام ہے اور کیا ہندی تو ہے شکریہ